نمازکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی آج اس کارکرم میں ہم بات کریں گے بھارت کی نہیں بلکہ بھارت کے پڑوسی دیش شیرلنکا کی لگتار پچھلے کئی ہفتوں سے وہاں جو حالات ہوں سنگین بنے ہوئے ہیں لیکن اب اس حد تک بات آگئی ہے کہ آپ آت کال کے علاوہ کوئی سرکار وہاں پر گر چکی ہے پردھان منتری یہ بتایا جا رہا ہے کہ یا تو دیش میں ہیں یا بھاگ چکے ہیں وہاں سے دیکھا گیا ان کی تصویریں ٹوٹر پر ویڈیوز دیکھے گئے کہ ایک ہیلیکاپٹر کے ساتھ ان کا پریبار وہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ یہ پورا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیرلنکا پوری طریقے سے جل رہا ہے جس میں قریب تیس سے زیادہ سانسدوں کے تو عام جنتا نے گھر جلا دیئے مطلب یہ باہر سے آکے کوئی ایسا نہیں ہے کسی باہری طاقت نے آکے استھر کیا ہے شیرلنکا کو بلکہ خود ان کی سرکار کے کارنامے اس طرح کے رہے جس سے عام جنتا کو اتنی تکلیف پہنچی پچھلے کئی ہفتوں میں جس سے وہ سڑک پر آئے اور پردھان منتری کو ہٹانے کی انہوں نے سرکار کو اپنے جگہ سے بے دخل کرنے کی مانگی جب ان کی بات یہ نہیں مانی گئی مہندہ راج پکشے کا پورا پریوار جو ہے انہوں نے وہاں کی ستہ ساتھ ساتھ وہاں کے جو ریسورسز ہیں اس پر جس طرح کا قبضہ ہے دو میں سے ایک پریوار مہندہ راج پکشے کا ان کو لے کر ناراضگی اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں نے ان کے نہ صرف کہ سرکاری آواز بلکہ جو ان کا پیتر گھر تھا جو انسسٹرل ہوم تھا ان کا اس کو بھی جلا دیا اور سانسٹ جس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک سانسٹ کی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ موت ہو گئی ہے اس تمام جھڑپ میں اس تمام حنصہ میں آٹھ لوگ مارے گئے ہیں اس کے علاوہ دو سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں سڑپوں پر فی الحال وہاں کے لوگ ابھی بھی ویروت پردشن کر رہے ہیں آخر یہ استحتی جو پہنچی ہے آردھک سمسیہوں کو لے کے پوری دنیا میں شاید بہت کم ایسے دیش رہے ہوں گے جہاں یہ استحتی پہنچ گئی کہ جو وہاں غیر برابری اور اس کے علاوہ بے روزگاری اور آردھک سمسیہیں اس حد تک آ گئیں کہ لوگ سڑک پر آ گئے ہمارے ساتھ اس مدد پر باتشیت کرنے کے لئے کئی خاص نوان موجود ہیں میرے ساتھ دو ورش فترکار ہیں ستین درنجن جو کی ویدیش معاملوں کی گہری برطال کرتے رہتے ہیں سمتہ شرمہ بھی میرے ساتھ جلد ہی جو جائیں گے اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں دللکشی ہندو نیتی جو کی کولمبو سے سیدھے جوڑی ہیں میرے ساتھ ان سے ہم تازہ حالات کا پتہ لیں گے دللکشی ہندی ٹھیک سے نہیں بول پاتی ہیں لیکن انگریزی میں ہی ہم ان سے یہ بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے جب میں ان سے بات کر رہی تھی میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ میرے کارکر میں آ سکتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں پورے طریقے سے نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہاں بجلی نہیں ہے باقی جو بیسک جو فیسلیٹیز ہیں ایمینٹیز ہیں وہ بھی نہیں لوگوں کو مل پا رہی ہیں اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پترکار اس بات کو لے کر پورے طریقے سے آشوست نہیں ہے اس حد تک مہا جو بنیادی سمجھ سے آئے ہیں وہ پورے طریقے سے بنیادی جو سویدھائیں ہیں وہ پورے طریقے سے چرمرا گئی ہیں اور سب سے بڑی بات حرانی کی یہ ہے کہ جب یہ لوگ ویروت پرداشن کر رہے تھے یعنی انٹی گورنمنٹ جو پروٹیسٹرز تھے ان کے اوپر حملہ کیا پرو گورنمنٹ لوگوں نے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہے اتفاق سے میں مطلب جیسے میں کہوں گی کہ آئی کانٹ ہیلپ بٹ سی دیز پیرللز کی بھارت میں بھی ہم نے دیکھا کہ انٹی سی اے این آر سی پروٹیسٹ جب ہوئے تو کس طرح سے جو انٹی انٹی این آر سی سی اے پروٹیسٹرز نے یعنی کہ بھارت میں جو بی جے پی سمرتھک لوگ کے انہوں نے اس پر حملہ کیا تو اس کارکرم میں یہ تو ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ شیلنکا میں کیا ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب حالات ہاتھ سے نکل جائیں تو کتنا بھی بہت سنکھیا قوادی کوئی نیتا ہو کتنا بھی تانہ شاہی کوئی نیتا ہو شیلنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ دلوکشی میں آپ کی طرف آؤں میں ستین جی میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ جیسا وشش شرگ ہے جو دور سے حالات کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کیا آپ اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا یہاں تک پہنچ جائے گا اس کا انمال لگانا تو مکشل تھا ابھی کچھ سمجھ پہلے تھا لیکن پچھلے ایک مہینے سے جو حالات وہاں بنتے چلے گئے ہیں اس سے یہاں تو لگ رہا تھا کہ جو راجت اکچے فیملی ہے اس کا جو جادو تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے جادو یہ تھا ایک بہت سنکھیک بات تھا یہ جو پچھلے دوہ جائر پانچ سے یہ پرویوار ستہ میں ہے بلکی چار سے ستہ میں ہے بیچ میں پانچ سال کو چھوڑ کر جب دوہ جائر پانچ میں یہ ہار گئے تو ان کی جو طاقت رہی ہے کہ انہوں نے بہت جو وہاں کا جو میجوریٹیریم نیسنل لیجم ہے سنگلی اور جدش اس کے آدھار پر انہوں نے جو اپنی طاقت بنائی اور ان کا ایک achievement تھا وہاں کے لوگوں کے نگاہ میں کہ انہوں نے تمنٹ سپریٹیجم کو ڈیفٹ کیا اور انہوں نے ختم کیا یہ وہاں کے نگاہ میں وہاں سے بہت انشک لوگوں کے نگاہ میں ایک achievement تھا لیکن صرف میں اس achievement اور کی بدولت انہوں نے جو political capital بنایا اور اس سے جیسا کی آپ نے جکر کیا کہ پوری فیملی ایک راج پرویوار کی طرح بن گئی ایک بھائی راشپتی ایک بھائی پرائی ملشکر ایک بھائی فائننس کچھ کرتے باصل راج پچھے ابھی کے جو پریسیڈنٹ ہیں ان کے بیٹے بھی ایک سمکاری پر سے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس فیملی کے لگ ہم جردن دھر لوگ کسی نہ کسی پر پر تھے اور اس کی سمتبتی کافی تیزی سے بڑھتی چلی گئی تھی تو لیکن ان سات چیزوں کو تب تک سینٹیٹی ملی رہی جب تک لوگوں کے پیٹ پر موار نہیں پڑی تھی بات جب بالکل اس حالات میں آگیا ہے جیسا کی ہم لوگ لگاتار پڑھ رہے ہیں کہ دیگری نہیں ہے ایدھر نہیں ہے جیدوری چیزوں کی کمی ہو گئی ہے آگے اگر بات پیٹ ہوگی تو ہم لوگ اس کو جیتر کریں گے اور میرے کیاں سے جو آپ کولمبو سے جڑی ہیں مہمان وہ بھی بتائیں یہ جو حالات آئے ہیں اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کے لیے جیسے قدرتی جیسے کوویڈ کو آپ دوسری تھیرائے جا سکتا ہے لیکن لاغی پار پاک دوسری تھیرائے جا سکتا ہے اس کے لیے لاج پکچے سرکار اور اس کی جو پالیسی رہی ہے وہ اس کو جمعہ دار کھرائے جا سکتا ہے ایک بار جب جنتہ کے دماغ میں یہ بات آ گئی یا ایپ ایک ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہماری جو یہ حالت ہوئی ہے اس کے لیے وہی نیدر اور وہی پتریوار جمعہ دار ہے جسے ہم اپنے ہاں اچھاک سمجھتے تھے پروٹیکٹر سمجھتے تھے اپنے انٹریسٹ پر اور وہ پروٹیکٹر کسے پروٹیکٹ کر رہے تھے بیس کے ہی جو کچھ حال پر سمجھک سمجھتے ہیں اس کو بچا کر دکھ رہے تھے جب ایک بار یہ بات آ گئی تو یہ بات کہیں سے نہیں جا سکتی اور ہم لوگ کل کے جو دیکھ رہے ہیں ٹھیک سپر تب ہمارے سو جڑ گئے ہیں ساتین جی but I would like to go towards Dilrukشی Dilrukشی I was trying to look at all the major new sites trying to understand what's happening in Sri Lanka but trust me things are changing so rapidly that just in a matter of couple of hours things are really changing tell us what is exactly happening in Sri Lanka right now with the resignation of the prime minister do you think the anger of the people is going to subside do you think people are going to go back to their houses or is it wider than that I think it's a lot wider than that it's also because it has been brewing for a long long time and we see it as a manifestation of the protests are seen as something that happened in the past few weeks the manifestation of protests we could see globally only in the past few weeks but the initial protests began way back many many months ago when farmers demanded chemical fertiliser so you know they don't get the kind of traction that other people get in urban centres so these protests were continuous and the fact that the poorest of the poor always felt it hard and it's been going on for a long for a number of months but right now Sri Lanka is quite tense and a lot of things have changed since yesterday and it was quite rapid and for 32 days straight Sri Lankans have been protesting and this has been one of the big global stories the way in which the protesters have conducted themselves peacefully with due diligence but yesterday under grave provocation they have attacked and the country erupted in violence and it continues today there are incidents that are being reported even today and there are certain houses there are a lot of arson attacks targeting government politicians including several ministers and the attorney general has to call for a probe for a probe as to why the violence erupted and who provoked this incident so I think we also need to look to the law enforcement authorities right now but the people don't seem to trust because there is always a convergence between politicians and the law enforcement agencies so this is quite normal and you also know that we have a very populist we had a very populist prime minister until yesterday he commanded a lot of trust and faith among the armed forces and he was supported and he was staying at the naval in the eastern part of Sri Lanka at the naval air base that's where he is supposed to be still and curfew continues till tomorrow so the incidents can continue and it is quite tragic because I think the peaceful protests have given and have provided an idea not just to Sri Lankans but to the rest of the world I think that you can actually call for change you can make sure that you mainstream your political demands without resorting to violence and that you can be successful I would like to just end with one comment and that is to say from the 3rd of April to yesterday five Rajapakshas have resigned their posts in the family we've had yes starting with his elder brother Shama Rajapaksha on the 3rd on the 5th our former finance minister Basil Rajapaksha and then his own son Mahindra Rajapaksha's own son Namal Rajapaksha who was the sports minister and also the paddy and you know food technology minister who was Shama Rajapaksha who was his nephew so the demands the political demands the young people made did bear some results you know and it's so tragic that we have reached this stage and we've had to erupt into violence so Dilukshi now my next question would be did Sri Lanka or the world community they see it coming and now since the prime minister has stepped down do you think the anger is going to subside with his exit what is going to be the way forward because there is hardly any political opposition left in Sri Lanka now interesting question because initially if you recall the anger was directed at the president himself there's been a great shift and the shift I think is strategic and it was done on purpose there is I don't think anyone would doubt the fact that if you take all the Rajapaksha in Sri Lanka we have quite a few we had quite a few in government and also in very important public positions Mahindra Rajapaksha was undoubtedly the most popular among them and he tried to explain things and he did have something similar to a public address and that failed and people started calling him unfortunately an old miner a bird right so at that point we could see that respect that affection that certain people in Sri Lanka had towards him has changed the reason I think as to why he was the one to speak out of all the Rajapakshas when there is a president the prime minister chose to spoke for a reason because he was far more acceptable than any other Rajapaksha to the people and that backfired also the initial anger and I think it is still there it is against President Godave Rajapaksha and I think to an extent Mahindra Rajapaksha became the sacrificial lamb in this instant because at some point somebody has to give in and instead of having to impeach the president which is a difficult process constitutionally to push that it is easier to do the kind of cobbling of coalitions you know put shaky governments in place and command the majority in the house by getting two three parties together and for that to happen because people clamor for not having a single Rajapaksha in office holding position particularly cabinet position what they wanted to do was to remove remove the prime minister and replace him so I think you know sending him out was also strategic but if the president does feel that you know it secures his place I think that is not true because the initial anger was definitely directed towards him and I go to the protest venue almost every day if it is possible and I get to talk to a lot of people who are very young and whose aspirations are different they don't have the memories of the 1983 riots they haven't lived through it so they don't have that context they simply see this as absolutely a corrupt government violent government and also ineffective government because the people are living without the basics right and because of that also a colossal failure in the international you know in the international relations because you don't also have support from other countries so I think no I really think the people are going to continue to protest and from what I know from the protest venue people are going to continue to protest and demand the resignation of the president as well اورٹوکریٹک رول کسی بھی پریوار کا ہو ان کا وقت جو ہے وہ آ چکا تھا ان کا انت نزدک تھا بہت ساری فاکٹرز مکسٹ ہیں آرفا میں آپ کو بتاؤں ابھی میں ٹوٹر پہ کچھ تصویریں دیکھ رہی تھی ٹیمپل ٹویز جہاں راجو پاک سے مہندہ راجو پاک سے رہتے ہیں جو ان کا دکارک نباز ہے اس کے باہر کل دیر رات لوگ وہاں موجود ہو کر کھیر پکا رہے تھے اور دیز ایمیجز ایکچلی دوہزار نو میں جب لٹے کو ہرا کر ایک طریقے سے جو لاجہ دن لائف ایمیج بنی تھی مہندہ راجو پاک سے کی دشکوں کے بعد گریہ یود سماپت ہوا تھا سری لانکا میں تب وہ جیت کا جشن منانے کے لیے اس وقت ٹیمپل ٹیز کے باہر لوگ بقاعدہ موجود ہو کر ملک رائس یا کھیر بناتے بھی نظر آئے تھے تو آپ سوچئے ایک تب کی تصویر جب کھیر ان کے جشنوں میں ان کے اہدے کے لیے منائے جا رہا تھا اور آج اس لیے منائے جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے ریزائن کر دیا انہوں نے تیاغ پتر دے دیا استیفہ دے دیا تو اسے جو ہے لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے تو یہ جو ڈیکلائن ہے اس کے پیچھے بہت ساری فیکٹرز ہیں کوویڈ نشیت روپ سے ایک بڑا فیکٹر بن کر اوبرا ہے خاص کر کے ڈیویلپنگ ایکانومیز پر اور ٹوریزم کا جو بیکبون ہے وہ کئی ماملوں سے ٹوٹا 2019 میں جو اپریل میں ایسٹر سنڈے ٹیرر سٹرائک سوے تھے انسیریل بلاسک سوے تھے میں اس کو کبر کرنے کے لیے بقاعدہ گئی ہوئی تھی کلمبو میں وہاں جا کر اس کے بعد ٹوریزم کو دھکا پہنچا تھا بہت حد تک پھر کوویڈ کا دور آ گیا اس میں بھی ٹوریسٹ نہیں آ رہے تھے لیکن اس کے پہلے سے لگاتار کئی ایسے فیصلے دیئے گئے تھے پری کوویڈ اگر آپ دیکھیں تھی کوویڈ کی شروعات ہونے کے وقت 2020 میں شری لنکا میں جو مہنگائی در ہے وہ محض پانچ فیصدی تھی لیکن فروری 2022 تک وہ مہنگائی در بکیم ارموسٹ اراؤنڈ 18% تو تیرہ فیصدی کی بڑھوتری ہوئی ہے یہاں کے مہنگائی در میں آج آپ ہر چیز کی سپلائی دیکھ لیں ایک بہت اہم فیصدہ لیا گیا تھا راجہ فکسہ ریجیم کی طرف سے جس نے وہاں بہت برا حال کر دیا خاصل کے کسانوں کا آپ نے رسائے نے کوروڑوں کا آیات پر پرتیبند لگا دیا جو فرٹیلائزر کی ایمپورٹس پر جو آپ نے بین لگائی that literally broke the backbone of the agricultural economy out there یہ ایک بہت dangerous decision لیا گیا تھا آپ کی devaluation آپ کرنسیز کی آپ دیکھ لیں پلس ایک کرز کا ایک بوجھ کا جو ایک چکر بنا گیا آپ چین سے لے رہے ہیں پیسے اپنے پروجیکٹس بنانے کے لیے پبلک پروجیکٹس بنانے کے لیے آپ کہیں سوندریہ کرنے کے لیے کہیں پورٹس بنانے کے لیے انفرسٹرکچر پروجیکٹس بنانے کے لیے سری لنکا نے بہت کرز لیے اور ایک کرز کو لوٹانے کے لیے آپ دوسری جگہ سے پھر کرز لے رہے ہیں تو آج کی تاریخ میں اگر آپ ان کے usable foreign reserves کو دیکھیں وہ صرف اور صرف اس وقت پچاس ملین ڈالرز بتایا جا رہا ہے اور اس کرز کو چکانے کے لیے اس وقت سرکار کی حالت نہیں ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے کرز لیے ہیں کوویڈ کے دور میں بھی کوویڈ کال میں بھی وہ ابھی وہ لوٹا سکے تو یہ جو پرستطی بنی ہے راجہ پکساز کو لے کر and دل رکشی is absolutely right کیونکہ جو نارہ ہی ہے اگر آپ دیکھیں جو گال پلیس جو سی فیسنگ گال پلیس ہے جہاں پر یہ پروٹس سب سے پہلے اوبرنا شروع شانتی پونھ روپ سے ایک حادثہ ضرور ہوا تھا شواتی روپ میں مارچ ایپریل میں جب پتھر پھینکے گئے تھے کسی نے ایٹ پھیکا تھا راجہ پکساز کے نباز پر تو اسی لیے پیشلے ایک ڈیل مینے میں ہم نے دیکھا کہ دو بار امرجنسی کے اعلان ہوا ہے پہلی بار امرجنسی لگا کر اسے بدراؤ کر دیا گیا اور ابھی جو ہے امرجنسی چھے مہیں سے لگا ہوا ہے لیکن یہ جو گصہ ہے وہ نعرہ کیا ہے گو گوٹا گو جب لوگ کہتے ہیں گو گوٹا گو the whole slogan is about they want گوٹا بایا out but گوٹا بایا اور راجہ پکساز اور مہندہ they are all symbolic of this entire dynasty clan جس کو لے کر ایک تھکان ہے لوگوں میں ایک فرسٹریشن ہے ایک گصہ ہے اور آنے والی جو ابھی یہ حالت ہے وہ ابھی اور بگڑے گی مجھے اس وقت کچھ ادھار کی امید نہیں آیا اسمیدہ میں پوچھوں گی دلکشری سے یہ بات پوچھوں گی کیا یہ اس پریوار کے پورے راج کا انت ہے لیکن میں پڑھ رہی تھی کہ پچاس ملین ڈالرز if usable foreign reserves بچائے کیا اس کا مطلب کتنا ہوتا ہے یہ پیسہ اگر ایک دیش کے لیے ایک مانا جائے حالت کی کم آبادی ہے قریب بائیس ملین کی آبادی ہے تو یہ مان لیتے ہیں کہ یہ دلی کے آس پاس کی آبادی کے دو کروڑ کے آس پاس یہ آبادی ہے تو اس کے لیے یہ بہت کم پیسہ ہے کیا حالات اور خراب ہو سکتے ہیں اس سے بھی بتر ہو سکتے ہیں یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں جی اسپیتہ جی جی بلکل دیکھیں میری میکس کمزور ہے اس کا میں exact یہ تو نہیں دوں گی ستیندری جی اس میں تھوڑی لائٹ دے دے لیکن اگر آپ اس مطلب ماں کی کیمتوں کو دیکھیں میں ایک بی بی سی کی ریپورٹ دیکھ رہی ہوں جنہوں نے اوئی سیڈی کے ریپورٹ کو سائٹ کیا ہے the rate of every food item لال مرچی کی کیمت آج آپ اگر دیکھیں 190 فیصدی وہاں بڑھ چکی ہے جو ناریال تیل فشلے سال 520 روپے لیٹر مل رہا تھا وہ اب 820 روپے شری لانکی روپیز کے حساب سے پر لیٹر وہ بک رہا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ تمام کیمتوں کو دیکھیں اپریل 2021 اور اپریل 2022 کے بیچ کی اگر آپ تلنا کریں چاول ساٹھ فیصدی پیانس تیریسٹھ فیصدی آلو لگ بھگ نبی فیصدی سیب سو فیصدی ناریال تیل ستاون فیصدی سفید چینی پچانبے فیصدی تک بڑھ گئی ہیں کیمتیں پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے تاک بجلی نہیں ہے میں دلروکشی سے اپنے انڈیا آہر کے شو پر بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں دلروکشی نے بتایا کہ ان کو already information آ چکی ہے کہ اتنے اتنے وقت بجلی نہیں رہے گی تو وہ power outages کے بیچ میں آپ اس وقت لکھی ہیں کہ دلروکشی کے گھر میں electricity آپ سے بات کر پا رہی ہیں آدھے وقت جورنلسٹ کے گھر میں بجلی نہیں ہے کی وہ کام کر پائیں ایٹیمز خالی ہو چکی ہے تیل کی شوٹیز میں صحیح آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں جو یہ بہو سنکھیا بات جو جو بودھسٹ بڑھا کر اور لوگوں کو جس طرح سے دلروکشی یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ایک طرح سے بتا دیا کہ یہ دیکھئے اتنا بڑا سنکھٹ تھا لٹے کا اس پر قابو پانے میں یہ کامیاب رہے پر زمین دے آپ نے مجھ سے پوچھا جی جی ستین جی بھارت کے ساتھ سنکھنا ابھی کھی جا رہی ہے یہاں میڈیا اور عام چرکیوں میں بھی کسی بھارت سنکھا کی طرف بڑھ رہا ہے میں خیال سے ابھی ابھی اس پوائنٹ آف ٹائم میں بہت ٹھیک نہیں ہے ابھی بھارت جو سویلنکا کی جو مکھی سلسلہ ہے وہ ان کے پاس فورین ایکس چینج کا جو کمی ہے جی ابھی اس مکہ بھی بتا رہی تھی اور وہ آپ نے پوچھا یہ بات آپ کی سوال کا جواب دنے کی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو imports will دنیا بھر کے دیشوں کا بڑھ رہا ہے تو نہیں بھی بڑھ تب بھی ایک شوی لنکا جیسے دیش کے لیے اور بھارت جیسے دیش کے لیے بھی جو تیل ہے جو تیل ہے جو گیس ہے اور بہت سی دوسری جنوری چیزے جو ہے ان کو امپورٹ کرنا امپورٹ ڈیپینڈنٹ جو کنٹری ہے اس کے پاس enough foreign exchange ہونا چاہیے جس سے اس کا bill چھتا سکھتا جو ہوئی اور بے شک کوویڈ کی وجہ سے اچانک ایک لیئر اپ ہو گئی کیونکہ کوویڈ میں دنیا بھر میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ فوریڈ ایک ختم ہو گیا تو وہ ایک رموخ وجہ تھی حالان کی وہ میار رف نہیں ہوتا اگر اس کے پہلے جو اپنائی گئی فالسی تھی وہ ساؤنڈ ہوتی اب اگر ہم لوگ آپ نے انڈیا کے کانٹیکٹ میں یہ بات سکھی تو بھارت کے پاس بھارت کے پاس 597 billion ڈالر کا foreign exchange ہے edge of now اس کے علاوہ بھارت کی جو security security ہے وہ ابھی بھی ہمارے پاس اناج کی کمی نہیں ہے اناج کے رشت دیوسم کی کمی ہے ہمارے ابھی سرکار نے covid کے سمیے میں بڑے پیمانے پر جو اناج ہے وہ لوگوں کو مفت میں باتا ہے اور ابھی بھی دیس کے پاس sufficient اناج ہے دوسری بہت سی جیوری چیزیں لیکن چیزوں کی کمی نہیں ہے آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو easily available ہے جو شریلنکا میں نہیں تھا میرے خیال سے جو ہم لوگوں نے جو خبر پڑھی ہیں اور اس پر کے پاس جاتی رہتی ہیں تو ان کے پاس جیادا جانتا بھی ہوگی جو ہماری کولمبو سے جوڑی ہیں جو اندھن کا جو آیات ہے اندھن کا جو مہنگا ہو جانگا اور اس کو چکھانے کے لیے پیسا نہ ہو نا یہ بات تھی تو ابھی انڈیا کے ساتھ سیلنکا کے economic condition کو سننا کرنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے لانگ ٹرم میں ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی کیا آنے والے سالوں میں کیا اسی بنے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے جہاں تک میجوری ٹیریا نجم کا سوال ہے بات وہی ہے جو جہاں سے میں نے پہلی بار بات اپنی شروع کی کہ دیر سویر جو ٹیٹ کا سوال ہوتا ہے وہ سوال اگر میجوری ٹیریا نجم اس سوال کو اس کے پاس نہیں ہے تو یہ سوال تو کھڑا ہوگا جو شکلنکہ میں آج ہوا ہے دیر سویر اپنے دیش میں بھی کھڑا ہوگا کیونکہ اپنے دیش میں بھی عام لوگوں کی آرکھ سمسیائیں جو ہیں وہ لگاتار ڈیپین ہو رہی ہیں گہری ہو رہی مہنگائی کی وجہ سے جو روجگار کے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے جو ایک آدھا حصہ ہے وہ تو پہلے ہی کافی ان سکتیزوں سے سپر کر چکا ہے جو دوسرا آدھا حصہ آدھا حصہ نہیں بلکہ ایک خوطہ حصہ ہے جو میڈل کلاس ہے یا جسے ہم کہیں کنڈیسن مین شٹریٹ نہیں دلال شٹریٹ سے جڑی رہی ہے یعنی شیئر مارکٹ سے جڑی رہی ہے شیئر مارکٹ کی چمک سے جڑی رہی ہے اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بات بھن پھر کہ وہاں تک آگئی ہے شیئر مارکٹ میں جو گراوٹ ہے روپے اس میں کوئی داؤت نہیں ہے کیونکہ آخر جو آپ کے وارس میڈیا یا اس طرح کے سجلوں کے پچار سے ایک جو پولیٹیکل نیرک کی لوگوں کے بیچ میں پھیلا کر لوگوں کے سامنے اپنے کو پیسٹ کرنے کی جو پولیٹکس ہے جو کی راج اچھے کی بھی پولیٹکس کی کے پروٹیکٹر کے روپ میں اپنے کو پیش کرنا اور اس کی وجہ سے ان کا سپورٹ حاصل کرنا وہ اگر اٹھ گیا ہے تو یہ دیر سویر ہوگا لیکن اسی روپ میں ہوگا اسی پیٹرن میں ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے جو جو ایکونامکس ہے پولیٹکس کو تھوڑے سمیت تک اس پر بیٹیچ کیا جا سکتا ہے لیکن پرماننٹ کیا جا سکتا ہے یہ تو سوچنا جو بھی ایسا سوچتا ہے اس کے باگے میں کھا جائے گا کہ وہ پول پیر دائیز میں رہنے 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 کی آدت بنی رہنے دیلوکشہ I want to come to I was reading this tweet by President Raj Pakshe he says I appeal and urge people to remain calm and stop violence and acts of revenge against citizens irrespective of political affiliations all efforts will be made to restore political stability through consensus within constitutional mandate and to resolve economic crisis I do not see any signs of him resigning or stepping down where do you see all of this headed now because you only said that the anger of the people was actually originally directed towards the president and not towards the prime minister Mahinda Raj Pakshe where do you see it going now do you think there can be a political solution to this economic crisis I think there is no way to get away from the fact that protesters have been clabbering for the resignation of the president himself and it's true for the past several weeks he has been struggling to cobble an alliance within the government and get support from opposition parties and to form an interim administration so that he would be in a position to have a government stable or otherwise for a short period of time where he could continue as the president and I don't think any political leader can be that imprudent not to see when the writing is really on the wall and if citizens can see and this is also another problem I think these populist leaders do have a problem in identifying when you do see the writing on the wall you know sometimes it comes too early sometimes it can take a lot of time and I mean personally I never thought powerful popular man and he had lot of charisma and lot of appeal and if that can happen I think there are a lot of lessons for all of us in what has happened yesterday and today and unfortunately it has taken this absolutely terrible violent turn and we are losing property we are losing lives we are losing our sense of peace and stability and if are looking to get support from the international community a country where there is political instability and on top of that violence and people this kind of clamoring is not going to present a very good case but I don't necessarily see that even if they form an interim administration that it's not going to hold out for a long time from what I know it's going to be something that they propose for a period of four to six months with a going to be any of the existing political party leaders who are in parliament and it will be an individual who commands a certain level of respect and support and who's neutral enough and is not in party leadership position so there are a couple of names that have come out but I don't think that's going to deliver because at the end of the day you got to keep the public supply the essential so if you don't come up with an economic solution the political situation is going to only escalate and if you I really find the foreign policy of this country really flawed and when we started off by saying we will look to Asia and how would you work with Asia within Asia then you need to work with countries within the region and probably historically a pro-Asia approach has worked extremely well she has managed to work with each of these powerful nations in the region and get the best out of all those relationships for the country but right now in order to go so to speak with the begging goal to the international community and seek support is going to be very hard our political instability our lack of numbers in terms of holding majority in the house and the chaos to compound issues to share like that right dhrukshi ہے کہ یہ ایک موقع بھی ہو سکتا ہے یہ جو ایک راجنیتک سنکٹ ہے یہ جو آردھک سنکٹ ہے یہ ایک political opportunity ایک سیاسی اوسر بھی ہو سکتا ہے نئی راجنیتی کے لیے نئی political party یا نئے نیتا کے لیے کہ ان کا جو پورا قبضہ ہے سیاست سے وہ ختم ہو جائے اور ایک کچھ اور سیاسی راہت ملے ہر طرح کی crisis میں سنکٹ سے اگر تو کوئی طاقتور نیترتو ابرے تو اچھی بات ہے لیکن مجھے دار اس بات کا ہے کہ اس وقت اگر vacuum بن جاتا ہے اگر کوئی صحیح معنی میں ایک طاقتور نیترتو وپاکشی camp سے یا پھر ایک consensus candidate نہیں ابرتا ہے جو وپاکشی main camp ہے sjb سامگی جانا بلا بگیا انہوں نے دو دو نو confidence motion بقاعدہ parliament میں دے رکھے تھے مہندر راجہ پکسے کے خلاف کیا ایک consensus candidate یہاں ابر پائے گا جو اس vacuum کو fill up کر سکے کیونکہ دل رکھشی جس بیگنگ goal کی بات کر رہی ہے اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جا کر اگر سرکار میں کوئی نہیں رہ جاتا ہے اگر گھوٹا بیا کوئی فورس ان کی بھی صحتی ہو جاتی ہے کہ وہاں جاں ان کو resign کرنا پڑے تو آخر یہ آئی ایم ایف سے negotiation کرے گا کون دوسرے دیشوں سے اس وقت negotiation کرے گا کون کی کہیں کچھ پیسہ حاصل ہو سکے تاکہ اس موجودہ کرز کے دور سے نکلا جائے جس چین سے سری لنکا نے اتنی ادھار لی ہے چین یہاں پر کوئی آ کے مدد نہیں کر رہا ہے سری لنکا کی بھارت تھوڑی بہت assistance ضرور بھیج رہا ہے آج ہی ویدیش منترالہ کے پروکتہ نے بقایدہ بیان جاری کر کے کہا کہ ابھی اسی سال جو ہے سری لنکا کو لگ بک ساڑھے تین ارب ڈالر جتنی جو ہے مدد بھارت کی طرف سے کی گئی ہے جس میں آپ تیل بغیرہ بھی جو ہے سری لنکا کو بھیج رہے ہیں آپ کرنسی سواپ کرنے کی جی ساتیند جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آج ہاں نہیں تو یہ جو assistance دینے کی بات بھارت کر رہا ہے اس میں کیا اس میں بھارت کو اور زیادہ assistance دینا چاہیے کہ شری لنکا کے ساتھ بھارت پہرے ہی بھارت کے رشتے بہت نازوک ہیں وہاں کی ٹامل کمیونٹی کو لے کر کاس کر کے مہیندہ راج فکسے رجیم میں ابھی تک جو 13th amendment ہو یا 13 plus amendment کی بات کی جاتی ہے keeping in mind وہاں پہ جو شری لنکان ٹاملز ہیں ان کے welfare کے لیے ابھی تک بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پھسی ہوئی ہیں آٹکی ہوئی ہیں شروعاتی دور میں جب پروٹیش شروع ہوئے ہم نے دیکھا کہ کچھ شری لنکان ٹاملز جو ہیں وہ باقاعدہ ایکنومک ریفیجیز بھارت کی اور آ رہے تھے تو بھارت بھی جو قدم اٹھا رہا ہے وہ پک پک کے قدم اٹھا رہا ہے بھارت کے high commissioner کو اس وقت دلی میں ہی بلائے گیا consultations کے لیے وہ دلی میں موجود ہیں لیکن شری لنکا کی اندرونی جو crisis ہے جو سنکٹ ہے کیا وہ افسر میں تبدیل ہوگی یا نہیں یہ بہت depend کرے گا آپ آپ دیکھیں لوگوں کا گصہ اس حد تک ہے کہ جب یہ خبر آئی کہ مہیندہ راجع پاک سے اپنا گھر چھوڑ کر نیوی بیس کے اور گئے ہیں لوگ بقاعدہ نیوی بیس کے باہر چلے گئے پروٹیش کرنے کے لیے یہ خبر آئی کہ ان کے جو بیٹے ہیں نمل راجع پاک سے وہ ہیلیکاپٹر لکے کلمبو سے باہر جا رہے ہیں تو جو دل رکشی بتا پائیں گی کہ northern شری لنکا میں there were parts which were unaffected till at least last week کیا اب جو یہ آگ ہے یہ پوری شری لنکا میں پھیل گیا ہے یا کچھ parts ہیں جو ابھی بھی unaffected ہیں protest سے اور جن وہ neutral candidates کی بات کر رہی ہے آپ اگر دکشی نیشہ میں دیکھیں bangladesh میں کافی بار یہ کوشش کی گئی ہے of putting in place some sort of a technocrat government where a bureaucrat or a technocrat had some sort of a unity government but those things really don't work ہماری کیونکہ یہ اتنی fragile ہے یہاں کی یہ جو لوگتانترک دیوستہیں ہیں اس پورے region میں اپنا tumult رہتا ہے تو ابھی i think it's too early to tell کی ایک افسر میں جو ہے یہ تبدیل ہو پائے گا یا نہیں سادین جی لاس کومنٹ جی میں کیول پہلے تو ڈرکشی نے جو بات کہی وہ core ہے core یہ ہے کہ سوال جو سنکٹ کرا ہوا ہے وہ economic crisis کی وجہ سے ہوا ہے اس economic crisis کا solution کیا ہے کیا کوئی بھی جو دوسری پارٹی جی ہے مال لیجی ہے ان کی بھی اسے ایک strong leader آ جاتا ہے ان کی government بھی بن جاتی ہے تو وہ کیا policy follow کریں گے یہ لنکا کا problem نہیں ہے پیلنکا کا problem یہ ہے کہ وہاں پر پچھلے 30 سال میں جو tax to uvp rescue ہے وہ گھٹتے ہوئے میرے پاس data ہے مجھے وہ تقریباً ایک تہائی رہ گیا ہے کیونکہ جو rich لوگ ہیں ڈھنی لوگ ہیں اور جو corporate ہیں جو بھی corporate ہیں وہاں پر companyیاں ہیں ان کو لگاتار corporate اور income tax پر چھوٹ دی گئی گھٹا بیانے پرسیڈنٹ بننے کے بعد یہ policy کو اور بھی آگے بڑھایا تو آپ کا جو راج پوسٹ ہے راج پوسٹ میں پیسہ لانے کے لیے جو policy adopt کی گئی اور اس سمیں جبکہ آپ کا export to gdp ratio بھی نیچے گیا کیونکہ آپ کے پاس اب دوسری وجہوں سے آپ power میں آ رہے پر economic کو strong کرنے پر کی کوئی policy کوئی scheme آپ کے پاس نہیں ہے آخری بات یہ جو چین کا factor ہے میرے خیال سے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے سویلنکا پر ٹھٹی ٹائپ ڈیلین ڈالر کا کرد ہے اس میں چین کا حصہ ٹری پوائنٹ ٹائپ ڈیلین ڈالر یعنی ٹین پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ ہی ای ڈی بی کا ان کے اوپر کرد ہے اور جو جو commercial loan ہوتا ہے وہ اس کا حصہ سب سے زیادہ ہے تو چین کی وجہ سے سویلنکا کی حالت ہوئی ہے یہ کہنا اور میرے خیال سے لوجیکل بھی نہیں ہے اور فیکچول بھی نہیں ہے چین کا فیکٹر عدد سے ڈسکرٹ ہونا چاہیے چین اس پنکٹ میں فیکٹر نہیں ہے اور بھارت میں جتنی مدد کی ہے میرے خیال سے چین نے بھی ان کو کیونسی سویپ کی بھی ان کو فیسیلیٹی بھی ہے اور ان کو دوسری طرح کرد جو جو ڈیٹ کا ری اسٹریکٹرنگ ہوتا ہے اس میں بھی اس اس نے کچھ اسٹیپ سکھا رہے ہیں میرے پوائنٹ سے یہ ہے کہ ڈابلیم جہاں ہے اس کو وہیں ڈوکیٹ کیا جانا چاہیے ساتین ننجین سمیتر شرما اور ساتھی دل رکشی آپ کی انہوں کا بہت بشکریہ کارکمیں ڈھانگ لیں دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں